بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ شرک کر رہی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو درگاہوں پر مزاروں پر آستانوں پر جا کر جانور ربا کرتی ہو چادریں چڑھاتی ہو ندریں چڑھاتی ہو وہاں دیے جلاتی ہو وہاں قبروں کے تواف کرتی ہو اعتقاف کرتی ہو قیام کرتی ہو رکو کرتی ہو سجدے کرتی ہو دھمالے ڈالتی ہو درگاہوں پر مزاروں پر اور سے لگاتی ہو بھنگڑے ڈالتے ہو تمہیں ان چیزوں کا کس نے حکم دیا ہے تمہیں کس نے اجازت دی ہے کیا ان عامال کا کیا ان عمور کا تمہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کیا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں ان عامال کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اور مجھے کہنے دیا جائے کہ ہمارے ہاں باقو ہند کے اندر اکثر قبروں کے پجاری حنفی مسئلہ کی طرف منصوب ہیں اللہ حق کے بندو جس امام کی تقلید کا تم دم بھرتے ہو کہ ہم حنفی ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اپنے امام کہ ہی ایک کول پیش کر دو کہ درگاہوں پر مزاروں پر آستانوں پر جا کر جانور دبا کرنا چادریں چڑھانا وہاں نظریں پوری کرنا تواف کرنا اتقاف کرنا بھنگڑے ڈالنا دمالے ڈالنا درگاہوں پر مزاروں پر عرص ہر سال قائم کرنا کہ ابو حنیفہ نے ان چیزوں کا کوئی حکم دیا وہ اللہ ہے تم ان مولویوں کے ان پیروں کے ان سجادہ نشینوں کے گریبانوں کو پکڑو اور ان کو اٹھاؤ ان شرک کے اڈوں سے ان سے سوال کرو مسلمانوں یہ تمہارے مال کے چور تمہارے دین کے چور تمہارے عزتوں کے لٹے رہے ہیں ان سے سوال کرو ظالموں تم نے یہ جو شرک کی تیارت کھولی ہوئی ہے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا رہے ہو لوگوں کو دینی حنیف سے گمراہ کر رہے ہو تمہیں کس نے حکم دیا ہے تمہیں کس نے اجازت دی ہے وہی تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منقطع ہو گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کان کھول کر اس بات کو سن لو جو بات جو چیز میرے نبی کی زندگی میں دین نہیں ہو سکتی وہ آج دین نہیں بن سکتی تم یہ دعوے کرتے ہو کہ درگاہوں پر مزاروں پر جا کر دعائیں کرنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں تمہیں کس نے حکم دیا ہے تمہیں کس نے خبر دی ہے حالانکہ میرا امام الانبیاء سید والد آدم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اٹھاؤ اٹھاؤ صحیح مسلم امت اسلام وہ بتلا رہے ہیں کہ جب نصفرات گزرتی ہے آسمان اور زمینوں کا خالق ربید الجلال تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی آدمت اور شان کے لائک ہے ارشاد فرماتا ہے اللہ من يدعونی استجیب له من يستغفرونی فاغفر له کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا کو قبول کروں جو استغفار کرے اس کی بخشش کر دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اس کی حاجت میں اسے عطا کروں رب خود فرماتا ہے میں قبول کروں گا اٹھو رات کے پہر اٹھو گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے اکارو رب کو جس نے قبولیت کا عبادہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم تم اللہ کا دھر چھوڑ کر تم اللہ جلالعالہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر شرک کے اڈوں پر جا کر ماتھیں رگڑتی ہو تم خالق کائنات کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پر جا کر اپنی پشانیے رگڑتی ہو ماتھیں رگڑتی ہو گہروں کو پکھارتی ہو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے ففروا اللہ ففروا اللہ ففروا اللہ اللہ کی در پلٹو جس کا یہ ارشاد ہے ادعونی استجیب لکم اکارو قبول کروں گا اگر توبہ کرو گے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ اِمْحَسَنَاتِ وَمَالِكَ وَعَدَا کر رہا ہے تمہارے گناہوں کو میکیوں میں بدل دیے گا اعو رب کی طرف اعو اللہ کی طرف موسیقی